کرتے ہیں ویہاڑی سے ڈی پی ویہاڑی ساکب سلطان المحمود نے کہا ہے کہ خواتین اور بچوں کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے والدین بیٹوں کو فاختہ نہیں شاہین بنائیں عورت اور بچوں کو محفوظ بنانے کے لئے ویہاڑی پولیس پر رزم ہے ان خیالات کے اظہار انہوں نے پولیس لائن ویہاڑی میں جنڈر ریسپانسیم پولیسنگ کے حوالے سے اگاہی ورکشاپ کے دوران کیا ورکشاپ کے دوران سوشل ورکر عظمہ سلیم یاسمین فاطمہ نے سنفی امتیاز کے مطلق لیکچر دیتے ہوئے کہا کہ جب تک معاشرے میں سنفی احساس پیدا نہیں ہوگا تب تک نہ تو سماجی انصاف ہوگا اور نہ ہی ایک دوسرے کا احترام ہوگا خواتین کی شمولیت کے بغیر ہم ترقی کے اہداف ہرگز پورے نہیں کر سکتے معاشرے میں بہتری کے لیے سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جس کے لیے ویہاڑی پولیس نے اگاہی مہم کا آغاز کر دیا ہے اس کا مقصد تشدد کے مختلف اقسام اور نویت کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے صدباب کے لیے اقدامات کا تیین کرنا بھی ہے ورکشاپ کے دوران عورتوں کے مسائل اور سنفی امتیاز کے حوالے سے مختلف سروگرمیاں بھی کی گئیں جبکہ لیڈی کانسٹیبلار نے سنفی امتیاز کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ویہاڑی میں پولیس کے زیر احتمام اگاہی ورکشاپ میں سماجی رہنمان ڈاکٹر ناہید، فاریہ شہاب، منظر کوسر، پروین اختر، سائیمہ نارین اور فرینا رزوان بھی موجود تھیں ویہاڑی سے فرق شہزاد خان نمائندہ کرائم میل ویہاڑی دسٹک ویہاڑی میں جنرل ریسپونسل پولیسنگ کے حوالے سے ایک کینپین شروع کی ہے جس میں ٹریننگ سیشنز، ورکشاپس، سیمینارز اور اویرنیس سیشنز کا ہم نے اکار پیمے ہیں آج اس سلسلے میں یہ پہلی ورکشاپ ہے جس میں کہ میل و فیمیل دونوں پولیس آفسرز شامل ہیں اور اس میں جو مین ایشیوز جن کو کور کیا جا رہا ہے وہ جنڈر ٹرائیم ہے، چائیلڈ ابیوز ہے بسکلی جنڈر ٹرائیم اور چائیلڈ ابیوز دونوں ہی ہمارے معاشرے کے بہت اہم مسئلے ہیں جو صرف اور صرف صرف لیگل یا پولیس ایکشن کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے بلکہ اس کے ساتھ سوسائیٹی کے ڈیفرنٹ فیکشنز کو بھی اپنے ساتھ آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں میں پراپر طریقے سے اویرنس کریئیٹ ہو کہ بچوں کی ہم نے پروٹیکشن کیسے کرنی ہے اور خواہدین کے عبور کو کیسے ہم نے یقینی بنانا